بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجی الحسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب پولیس کے زیرہ تمام فلم فیسٹیول کی تقریبے تقسیم انعامات الہمراحال میں منعقید آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور نامور فلم ساز سید نور سمیت فلم و عدب سے وابستہ دیگر شخصیات کی شرکت آئی جی پنجاب نے کی ایک اور وادے کی تقمیل آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے کیا میں امن اور جرائیم پیشہ ناصر سے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جامش حادت نوش کرنے والے ڈی جی خان پولیس کے دس شہدہ فیملیز کو گھر الوٹ کر دیئے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں اٹھاون ہزار پانسو دس ایم اجنسی کالز موصول ہوئی چار ہزار چیسو تئیس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ بیالیس ہزار تین سو چیاسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹیفک قوانین کی خلاف ورزی پر دو ہزار آٹھ سو تریپن الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ویرچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے آٹھ سو تنتالیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دی دیرہ غازی خانتھانہ ساخی سرور پولیس کی کام یاپ کاروائی لاکھوں روپے مالیت کے ٹائرز ایرانی ڈیزل گکہ چھالیا اور ایمپورٹڈ سگرٹ کی سمگلنگ پکڑی گئی ڈی پیو میانوالی بنے دکھیاری خاتون کے لیے مسیحہ بڑیا کی پلاٹ کی خرداری کے لیے دائے گی پراپرٹی مافیا نے پلاٹ کیا ضبط اور رکم لی ہڑپ موامر خاتون رکم واپس دلوانے پر میانوالی پولیس اور ڈی پیو کی شکر گزار پھولوں کے ہار پہنائے پنجاب پولیس کے زیر احتمام فلم فیسٹیول کی تقریب تقسیم انعامات الحمرہ حال میں منعقید فلم کاسٹ اور شوبیس فنکاروں کے شرکت فلم ججی نے اوارڈ اپنے نام کر لیا تقریب کے دوران پنجاب پولیس فلم فیسٹیول کی بہترین فلم کا ایوارڈ بی ایچ کے فلم کی جنجی کو دیا گیا نامور فلم سا سید نور سینر فرنکار راشد محمود فلم ڈریکٹر مسود بٹ پرڈیوسر چودری زلکار علی مانا سمیت فلم و عدب سے وبستہ دیگر شخصیات نے خاصوشن شرکت کی اس موقع پر فلم سکریننگ بھی کی گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے فلم فیسٹیول کی جوری میمبرز اور فلم میکرز کا شکریہ دا کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے قیام امن اور جرائم پیشہ اناسیس جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے ڈی جی خان پولیس کے دس شہدہ فیملیز کو من پسند گھر الارٹ کر دیئے سیف سٹی آتھارٹی میں منقضہ تقریب میں آئی جی پنجاب نے شہدہ پولیس کے اہل خانہ کو پلارٹس کے ملکیتی کا اغزاد فراہم کیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے دراخازی خان رینج کے دس شہدہ پولیس کے اہل خانہ کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے پلارٹس فراہم کر دی قیام امن کے خاطر جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے شہدہ کے اہل خانہ کو سیف سٹی آتھارٹی میں منقضہ تقریب میں پلارٹس کے ملکیتی کا اغزاد دیئے گئے پلارٹس کے ملکیتی کا اغزاد حاصل کرنے والے شہدہ کے لواحقین نے ویل فیر پر خصوصی توجہ دینے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ ادا کیا آئی جی صاحب نے ہمیں سپیشل بلوائے سب شہدہ کی فینمیز کو بلائے اور آئی جی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے ہر شہدہ کی فینمیز کے ساتھ تعاون کیا ہے ایون کے سب شہدہ کی فینمیز کو پلارٹس بھی دیئے گئے میں اور میرے چھوٹے تین بھائی جن کی جتنا بھی ایڈوکیشنل ایکسپنس ہوتا ہے وہ بھی پلیس کور کرتی ہے میرے والدی صاحب کی شاہدہ دوزار دیارہ میں اور ابھی تک ہمیں پلیس رہاد رکھتی ہے اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی ایک بات ہے میں شہی شہدہ دکرم کا بیٹا ہوں آج ہم ہی در رہے ہیں ایجی صاحب نے میں پلارٹ دیا ہے یہ لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے میں چائنہ میں پڑھ رہا تھا میری فیز میری والدہ دے رہی تھی تو ایکسپنسز کا کافی شو آ رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی پوری فیز دے دیں گے جو بھی رہتی ہے میرے بھائیوں کی بھی دے رہے ہیں آئی جی شاہب کے انشیئیٹیف پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دوہزار سترہ سے پہلے والوں کے لئے بھی پلارٹ کی تقسیم کی جس کا ہم تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں دوہزار سترہ سے قبل شہادت پانے والے پنجاب پولیس کے چھے ستوں شہدہ کے اہل خانہ کو پلارٹ فراہم کیے جا چکے ہیں اور گھروں کی تعمیر کے لئے انڈوبمنٹ فنڈ سے مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے کیمرمن لیاکت بشیر کے ساتھ ایمان تاہیت سیف سٹی ٹی وی لاہور محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق مجموعی طور پر لاہور کے ائر کوالیٹی انڈیکس 114 ریکارڈ کیا کیا ہے جبکہ مال روڈ پر 127 پنجاب یونیورسٹی 110 اور پنجاب سیف سٹی آتھارٹی میں 116 ریکارڈ کیا کیا ہے بلا شبہ فضائی علودگی مختلف امراض کا باعث بننا ہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان ایڈوائز پر عمل پیرا ہونا ہوگا روز مرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گلہ کپڑا ضرور استعمال کریں محمد افراد بلخصوص امراض چشم اور دمام مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف ستھا رکھیں اور سموگ پھلانے والے اناصر کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور تھانا سخی سرور پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے ستر عدد ٹائرز ساٹھ عدد ایرانی ڈیزل کین چالیس بیک کٹکا چھالیا اور بائس کارٹن سگرٹ کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا دی پیو احمد محید دین کی ہدایت پر سمگلنگ کی رکھ تھام کے لیے زلہ بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ایسے چھو تھانا سخی سرور افتاب شبیر نے سمگل ہونے والے لاکھوں روپے مالیت کے ستر عدد ٹائرز ساٹھ عدد ایرانی ڈیزل کین چالیس بیک گٹکا چھالیا اور بائس کارٹن سگرٹ کو قبضہ میں لے کر کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالہ کیا ایسے چھو تھانا سخی سرور افتاب شبیر نے کہا ہے کہ نون کسٹم اشیاء کی سمگلنگ کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اسمگلڈ اشیاء کی مارکیٹ ویلیو لاکھ روپے بتائی گئی ہے جس کو پنجاب بھر میں سپلائی کیا جانا تھا ایمپورٹڈ اشیاء غیر خانونی طریقے سے ملک میں سمگل کر کے ٹیکس منی چوری کی جاتی ہے جو قانونن جرم ہے پولیس کا کام مدد آپ کی ڈی پیو میاں والی عوام کے جان و مال کے تحفظ میں پیش پیش بڑیا کی پلاٹ کی خریداری کے لیے ادائیگی پراپٹی مافیا نے پلاٹ کیا ضبط اور رقم لی ہڑب مومر خاتون رقم واپس دلوانے پر میاں والی پولیس اور ڈی پیو کے شکر گزار پولوں کے ہار پہنائے داؤت خیل کی رہاشی خاتون نے ڈی پیو میاں والی مطیع اللہ خان کی کھلی کچاری میں درخواست دی تھی کہ دو سال قبل مکان کے لیند دین کے لیے اس نے چھ لاکھ روپے کی رقم ادا کی تھی اور نہ مجھے مکان کا قبضہ دیا گیا اور نہ ہی رقم واپس کی گئی ڈی پیو میاں والی مطیع اللہ خان نے ڈی ایس پی ارگنائز کرائم ایکٹنگ ڈی ایس پی سرکل داؤت خیل محمد اکرم کو درخواست مارک کی اور تھانہ داؤت خیل پولیس کو مقدمہ درج کرنے اور میریٹ پر تفتیش کر کے سائلہ کو رقم واپس کرانے کا حکم دیا تھا گزشتہ روز ڈی ایس پی ارگنائز کرائم اور تھانہ داؤت خیل پولیس نے میریٹ کام کرتے ہوئے سائلہ کی داد رسی کی اور ان کو چھ لاکھ روپے واپس کرائے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے سوشل میڈیا پیجز موسیقی